مجھے مطلب دو دن ہو گیا نا سٹوری پوسٹ کیا مجھے تو یاد بھی نہیں رہتا ہے اور اتنی بھلکڑ قسم کیوں میں تو دو دن ہو گیا سٹوری پوسٹ کیے تو یار اس کے لئے سوری کیونکہ کل میرا فارسٹ تھا تو یار میں نے سوچا سٹوری سناو گی نا تو فارسٹ میں سٹوری سلو جائے گی تو اسے لئے میں نے نئی سنایا اور اس کے لئے میں سوری بولوں گی اور میں کوشش کروں گی کہ آج آپ لوگوں کو من بھر کے دل بھر کے جو جو ہو سب بھر کے سٹوری سنا ہی دوں تو یار آپ لوگوں کو دو چیز کرنی پڑے گی اس چیز کے لئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی جو جو لوگ میری چینل پر نئے ہیں وہ لوگ میری چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن پرس کر دو اور دوسری چیز یہ ہے کہ پہلی والی چیز کر دو ٹھیک ہے تو بینہ آپ لوگوں کا ٹائم اس سٹوری کو سناتی ہوں تو یار میں پہلے آپ لوگوں کو ڈیٹیلز بتا دوں گی پہلی والی کی تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا یاد کر لو ویسے تو میرے جو بہت پیارے والے آڈینس ہوں گے انہیں تو یاد دی ہوگا بڑ جو میری طرح بھلک کروں گی انہیں یاد نہیں ہوگا تو ان کے لئے ہے یہ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگ کو سٹوری یاد ہوگا کہ ہاں پہ سٹوری پہنچی تھی تو یا مہگ اور ماروین نے ریسائٹ کیا کہ وہ لوگ شادی کریں گے موم بھئی جا کے چرچ میں کیونکہ کیونکہ کیا کچھ نہیں شادی کریں گے تو کریں گے تو پھر مہگ اپنی موم سے بات کرتی ہے کہ وہ مہگ سے شادی کریں گے تو اس کی موم بھئی ریڈی ہو جاتی ہیں اور ہمارے تو یہاں آپ لوگ سمزداروں میں کیا بولو تو اس مطلب مہگ کی موم ریڈی ہو جاتی ہیں شادی کرنے کے لئے اور ہماروی بھی ریڈی ہوتی ہے تو پھر وہ لوگ اب نکلنے والے ہوتے ہیں تو پھر رات کو مہگ اور ہماروی آپس میں بات کر رہتے ہیں تو سارے یہ مطلب ڈیٹیلز ہو جاتا ہے ہم مہگ جو ہے وہ انہم کو سمجھا رہی تھی کیا مطلب وہ تھوڑی دن کے لئے جا رہی ہے تو پھر وہ بتائے گی کہ مطلب اس کے ابسنس میں مطلب آفیس کے کون کون سے کام سنبھالنے ہیں کیا سنبھالنے ہیں کیا نہیں سنبھالنے ہیں آفیس کی ذمہ داریاں سنبھالنے ہیں بہت کچھ کر رہا ہے تو انہم کو وہ سب سمجھا رہی ہوتی ہے کیونکہ آفیس بھی ضروری ہے دیکھو ہمیں ہمیشہ ہمارے پرسنل کام کو اور مطلب کیے یہ جو ہمارے پروفیشن کو ہوتا ہے وہ ہمیشہ الگ رکھنا چاہے تو یہی کام مہگ بھی کر رہی ہے کیونکہ ابھی مہگ اور ماروی کی شادی ہے لگ بہت ہے بہت اس کی آفیس کا کام بھی ضروری ہے کیونکہ آر یہ بھی ضروری ہے جتنے لائف میں شادی وادی ضرور نہیں ہوتی ہے تو اس کے لئے تو مہگ سب کو سمجھا دیتی ہے انہم کو کہ آر میٹنگز کیسے اٹینڈ کرنا ہے کیا کرنا ہے زیادہ بڑی میٹنگز اٹینڈ نہیں کرنا ہے چھوٹی سے اٹینڈ کرنا ہے کیونکہ انہم اتنی سمجھدار پر نہیں ہے کہ وہ بڑی بڑی میٹنگز لائک مہگ کی طرح تینڈ کر لے گی تو پھر کافی نقصان ہو جائے گا کچھ گڑ بڑ نہ ہو جائے تو مہگ بہت کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران و شہادت بھی آ جائیں گے میرے اپسنس میں آفیس کیونکہ مطلب عمران ابھی جا رہا ہے اس کے ساتھ مہگ کے ساتھ تو شہادت جائے گا آفیس تو وہ بھی چھوٹا ہے تو اتنا سمجھ نہیں پائے گا چھوٹے کے مطلب ہے بھٹ اتنا سمجھا نہیں ہے مطلب مہگ کی طرح تو مہگ ماروی کو کال لگاتی ہے اور ماروی اسی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم جلدے سو جانا اور جلدے اٹھو ہی جانا تاکہ ہم لوگ جلد ہی کر لیں باقی ساری باتیں میں نے اس کو پچھلے اپسوڈ میں بتا دیا ہے تو مہگ سو جاتی ہے اور ماروی بھی سو جاتی ہے تو مہگ سو بھٹتی ہے تو ماروی کو سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح فون لگاتی ہے اس کا ایک کام ہوتا ہے کہ ماروی کو فون لگاتی ہے اور ماروی فون اٹھاتی ہے کہتی ہے کہ سونے دونوں جان کیوں پریشان کریوں اچھی نیز آئی تھی اتنے پیارے پیارے خواب آ رہے اتنے بٹاپ نے کال کر کے اٹھا دیا مجھے تو مہگ کہتی ہے کہ ان خوابوں کو بورا کرنے کا ٹائم آگیا ہے ہم 11 بجے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا 11 بجے کی آج ٹکیٹ ہے اس کے بعد ہم چلیں گے نا تو تم جلدی سے اٹھ کے ریڈیو ہو جاؤں اتنی دیر سو کے کیا کروگی سو جانا بعد میں ابھی اٹھو اور ریڈیو جاؤں تو ماروی کہتی ہے سچ میں ہم 11 بجے جا رہے ہیں تو میں کہتی ہے ہاں ہاں ہم 11 بجے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تم اب اٹھو ریڈی ہو نہاؤ فریش اور جو کرنا ہے کرو پھر جلدی سے اٹھو ریڈی ہو جاؤں تو ماروی خوش ہوتے ہوئی کہتی ہے اوہ شٹ اتنا جلدی ہو جلدی牡ہ جلدی مدت حیم کٹ کر چلی گئی پھر مہنگ مسکراتے ہوئے نیشے آتی ہے تو اس کی موم کہتی ہے کہ مہنگ آج تم کافی لیٹ اٹھے ہو تو یا مہنگ اٹھی تھی کافی لیٹ کیونکہ وہ ہمیشہ جلدے اٹھتی تھی تو آج لیٹ اٹھی تو مہنگ کہتی ہے موم اچھلی بات یہ تھی نا کہ آج آفیس تو مجھے جانا نہیں تھا تو اس لئے میں نے سوچا کہ آرام کرلو تھوڑا اچھے سے سو جاؤں ریسٹ کرلوں تھوڑی دیر تک سو جاتی ہوں تو اس کی موم کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے اچھا کیا بیٹا چلو اچھا کیا کوئی مسئلہ نہیں میں بس اسے پوچھ رہی تھی نا کہ تمہارے تبیت تو خراب نہیں ہوئی جو تم اتنی دیل لیٹی تھی تو مہنگ کہتی ہے نہیں موم آپ ٹینشن مطلب بہت ٹینشن لیٹی ہو میں ٹھیک ہوں میرے تبیت کو کیا ہی ہونا ہے مجھے کیا ہونا ہے آپ ٹینشن مطلب میں بلکل 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 ٹھیک ہوں مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے تو مہنگ کی موم کہتی ہے میرا بچہ کبھی پرابلم ہو دیگنہ تو یار میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں تو میں کہتی ہے آئی نو موم کوئی ہو نہ ہو میرے ساتھ بٹ آپ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہو اور اسی چیز کو لیکن میں خود کو بہت زیادہ لکی سمجھتے ہوں کیونکہ ہر پرابلم میں ہر سیچویشن میں ہر خوشی میں سب میں میری موم میرے ساتھ ہوتی ہیں اور میں بہت لکی فیل کرتی ہوں تو مہنگ کی موم کہتی ہے ٹھیک ہے اب بیٹر مطلب ہو چلو بیٹر ناشتہ کرو تو مہنگ مسکراتی ہے اور پھر ناشتہ کرنے کے لئے بیٹھ جاتی ہے تو مطلب کی مہنگ اور موم بیٹ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ناشتہ تو مہنگ کہتی کہ موم شہادت کا ہے وہ آفس چلا گیا کیا تو اس کی موم کہتی ہے ہاں شہادت تو صبح آفس چلا گیا کافی ایکسٹائٹر تھا جانے کے لئے تو وہ چلا گیا کیوں کوئی کام تھا بتا دو میں اس کو بول دوں گی تو مہنگ کہتی کہ ہاں مجھے کام تو تھا ابت آفس کا کچھ کام تھا موم بہت لمبی ڈیٹیل سا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس کی موم کہتی ہے کہ اچھا تو پھر آپ ملو پھر آفس جا کے تھوڑی دیر تو مہنگ کہتی ہے ہاں موم میں بھی سچھوئے تھوڑی دیر آفس ہو کے آ جاتی ہوں ایک بار دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہی جاتی ہوں تو مہنگ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے بٹا جیسے تمہیں ٹھیک لگے تو ویسے ہی کرو ہاں تم چلے جو آفس ملو سمجھا دو اسے اچھے سے اور بتا دینا بہت کچھ بتانے کو ہوگا تو مہنگ کہتی ہے ہاں موم آئے نو ٹھیک ہے پھر میں آفس کے لئے ہی نکل جاؤں گی تو اس کی موم کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے تم آفس بھی نکل جانا اور وہی سے چلے بھی جانا تو مہک کہتے ہیں ہاں موم میں نے بھی یہی سوچے کہ میں پہلے آفیس چاہتی ہوں پھر اس کے بعد وہی سے چلے جاتی ہوں تو اس کی موم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہی کرنا تو مہک مطلب کہ مہک کی موم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بیٹا آپ کو جیسے ٹھیک لگا آپ ویسے کرنا اور کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میرا ناشتہ ہو گیا میں جا رہی ہوں وہ اندر آر اپنا بہت خیار رکھنا اور اس کے فوریٹ ویس کرتی ہیں تو مہک کہتے ہیں موم مجھے اس ٹائم لگے گا اور آپ کھانا ڈائم سے کھانا اور دوائی بھی ٹائم سے لیں مجھے کوئی بھی شکایت نہیں آنے چ usability میں آپ پہ نظر رکھوں گی تو مہک کہتے ہیں ہاں میری ماں مجھے پتہ ہے کہ یہ مطلب مہک کے موم کہتے ہیں ہاں میری ماں مجھے پتہ ہے کہ تو مجھ پہ نظر رکھو گی تو مہک کہتے ہیں کہ واپ موم آپ تو میں ساتھ رہتے رہتے بہت سمارٹ ہوگی ہوں مجھے نہیں پتا تھا تو اس کی مام کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں تو میں کہتے ہیں ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا پھر میں کرن کو بلاتے ہیں اور کرن سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں کچھ ٹائم کے لئے باہر جا رہا ہوں ٹھیک ہے مجھے آنے میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا تو تمہارا یہ کام ہے کہ تم باڈی گارڈز کو ہمیشہ گھر میں بہت سارے سیکیورٹی بڑھا دو اور ہمیشہ باڈی گارڈز کو گھر میں رکھنا کوئی بھی پرابلم نہ ہو ان کو کہہ دیں ٹوئنٹی فور ہور سے ہم نظر رکھیں گھر پہ کوئی بھی پرابلم نہیں ہونے چاہے میرے جانے کے بعد یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ گھر میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہونے چاہے یا پھر کچھ بھی نہیں ہونا چاہے تو کرن کہتے ہیں میں سمجھ گیا میں پک کام ہے ایسا کوئی مطبع آپ کو شگاعت کا موقع دوں گا ہی نہیں تو اس کے بعد میں کہتے ہیں کرن ایک اور کام ہے اماروی کی فیملی کے مطبع ماروی کی فیملی والوں پر بھی نظر رکھنا ٹھیک ہے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے یہ سب میں تم پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں کیونکہ میں تمہارے علاوہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتی ہوں ٹھیک ہے تو تم میرے گھر کا بھی خیال رکھنا اور ماروی کی گھر والوں پر بھی نظر رکھنا اور مجھے پتہ ہے کہ تم کر پاؤ گے تو تم بہت یہاں سے ہر چیز ڈیٹیل میں کرنا کچھ بھی چھوٹنی نیچے اور یہاں پہ تو خاص خیال رکھنا میرے بھائیوں کا اپنا بھی سب کا کوئی بھی پرابلم ہو تو میرے کال کرتے رہنا بتاتے رہنا کچھ بھی مسئلہ ہو تو کرن کہتے ہیں آپ بھی افیق دے رہیے میں ہوں میں سب دیکھ لوں گا تو میں کہتے ہیں ٹھیک ہے اور میں ابھی آفیس جا رہی ہوں آفیس میں وہی چلی جاؤں گی تو کار کی چھپیوں مجھے دے دو اور میں چلی جاتی ہوں تو اس کے بعد مطلب کی وہ ہوتا ہے نا کیا نام تھا اور اس کا وہ اس کا دوسرے ٹرائیور ہوتا ہے نا سنجے تو اس کے ساتھ وہ چلی جاتی ہے تو مطلب کی اس کے ساتھ وہ چلی جاتی ہے آفیس اس کے بعد آفیس بہت ہوتی ہے تو سنجے سے بولتی کہ تم چلے جاؤ ماروی کے گھر اسے لے کے آجاؤ یہ آفیس ٹھیک ہے اور جلدی جانا صحیح سمل کے زیادہ مطلب اچھے سے جانا کوئی مسئلہ نہ ہو اور جلدی سے ماروی کو سیف لی یہاں تک پہنچا دینا تو سنجے کہتے ہیں مطلب اکی میم آپ ٹینشن نہ لیں میں کر لوں گا تو مہک کہتی ہے ٹھیک ہے ایسا کہہ کے وہ اندر چلی جاتی ہے اور سنجے ماروی کو لینے چلا جاتا ہے تو مہک اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے شہادت بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کے کھڑا جاتا ہے کہتے ہیں کہ آپ ہی آپ یہاں تو مہک کہتی ہے کہ ہاں میں نے سوچھا ایک بار تو میں دیکھ لو اور تم سے کچھ ڈیٹیلز مطلب ضروری بات بھی کرنے تھی تو شہادت کہتے ہیں ہاں بھی بولی ہے تو اس کے بعد وہ مطلب آفیس کی چیزیں مطلب آفیس کا کچھ سمجھا رہی ہوتی ہے اس کو اس کے بعد بہت کچھ مطلب سمجھانے کے بعد کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے سب کو سمجھانے کے بعد وہ کہتی ہے کہ اس شہادت دیکھو میں جا رہی ہوں مجھے کچھ ٹائم لگے گا تو تم سب کا خیار رکھنا عمران کا بھی خیار رکھنا اور عمران کا بھی عمران کا تو خاص کر خیار رکھنا دیکھنا وہ کوئی غلطی نہ کرے وہ بچہ بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر دینا اور میں جلدی آ جاؤں گی تو یہاں سے میمی میں جا رہی ہوں تو شہادت کہتا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پٹینشن نہ لوں میں سب کرلوں گا آپ بے فکر ہو کے جاؤں تو یار میں کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اپنے کیابن میں چلے جاتی اور کچھ فائلز وغیرہ دیکھ رہی ہوتی ہیں تو اسے یار آتا ہے کیا مطلب ایک بات میں کو کال کر لیتی ہوں دیکھتی ہوں کیا کری ہے وہ پاگل تو وہ ماروی کو کال لگاتی اور کہتی ہے کہ سنجے کو بھیجائے تم کو لینے تو سنجے پہنچتے ہی ہوگا وہاں پہ تو تم ریڈی ہونا تم آ جانا تو ماروی کہتی ہے کیا بات ہے میں تب سنجے کو آپ نے کیوں بھیجا آپ کیوں نہیں آئیں میں سوچی تھی آپ آ رہی ہوں میں اتنا ایکشن مہا دیتی یہ مجھے لگا کیا آپ آ رہی ہوں تو مہا کہتی ہے کی دیکھو مجھے کام تھا آفسس کا کچھ ٹھیک ہے بات بات میں کرتا ہے ابھی میں تھوڑا کام کرلوں اور اسے اکیے کہ فون کٹ کر دیتی ہے تو ماروی کہتی ہے کھڑو اس کے انکی تو اس کے بعد مہا اپنا کام کرنے لگتی ہے جب تک مطلب ماروی نہیں آ جاتی تو پھر ماروی آتی ہے آفسس میں اور اترتے ہی سیدھا انہم کے پاس آتی ہے کہتی ہے کی مہکا تو انہم کہتی ہے کی ماروی آپ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے آج آپ بھی جاری ہوگی ہے مہم کے ساتھ تو ماروی کہتی ہے ہاں ہاں میں بھی جاری ہوں اس کے بعد انہم کہتی ہے کی مہم مطلب اپنے کیبن میں ہے تو اس کے بعد ماروی کہتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ جاتی ہے کیبن میں بینہ نوکیہ درواز کھل کے اندر آ جاتی ہے تو مہم کہتی ہے آگئی ہے ماروی آپ ایسے کیاцию اور ایسے اٹھوں کیا کٹ مارق کر سے، تو ماروی گزر گ سا بچے ہیں ماروی اٹھوں ، یہ سونگ اکیسے مت نے Sinca کیوں مردی کی��다 کبھنی ربما مرمت میں نے سلسلی نےtvا ہی جیسے پڑھتا ہوں نہیں بسیں ، تو ماروی گزر گھتا ہوں نہیں ٹھیکا تو مہر بھی کہتی ہے عمران بھی تمہارے ساتھ جا رہا تھا نا تو مطلب کی مہر کہتی ہے نہیں وہ پہلے جا رہا تھا بہت میں نے اسے منع کرتے ہوں وہ آفیس کا کام دیکھ لے تو مہر بھی کہتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مہر کہتی ہے کہ مہر آتی ہے اس کے پاس اس کے بال ٹھیک ہے جو کہتی ہے کہ تم اتنی خوبصورت لگ رہے ہو کیا بات ہے اتنا زیادہ گجب ڈھا رہی ہو کیا مطلب چھانتی کہ آؤ مجھے مارے ڈالنا ہے تو مہر اس کی گل پہ مارتی ہے کہتی ہے کہ اگر دوبارہ مرنے کی بات کینا تو میں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گی آپ کو تو مہر کہتی ہے کہ آپ نے مجھے مارا تو مہر بھی کہتی ہے ہاں بھی تو تھوڑا سا مارا بھی اور مار ہوگی تو مہر کہتی ہے اس کی سزا تو آپ کو ملے گی ہے تو مہر بھی کہتی ہے کہ ایسی سزا چھوکی دکھو میں بھی پیٹ دوں گی آپ کو اچھے سے تو مہر کہتی ہے میں مارنے پر بلیو نہیں کرتی ہوں تو ماروی کہتا ہے کہ سوچنا بھی مت تو میں کہتا ہے میں نے تو سوچ لیا اس کے بعد اسے دیوار سے لگا کے اس کو کس کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور ڈیپلے اس کو مطلب لیپس پر کس کر رہی ہوتی ہے فیل کر کے تو پھر مطلب کہ اس کا فون رنگ ہونے لگتا ہے تو ماروی اشارہ کر رہی ہوتی کہ فون رنگ ہو رہا ہے تو میں کہہ کے مطلب اس کی لیپس کو چھوڑی نہیں رہتے اسے کس کی اپڑی ہوتی ہے اسے فون کے گوئی بھی پروان ہوتی ہے تو مہک کہتا ہے کہ پاگل لڑکی دھور کرتے ہوئے پاگل لڑکی آپ کا فون بجھے رہا ہے کب سے اٹھاؤ دیکھو کیا بات ہے کون ہے لیکن آپ تو ہو کسی بھوکی پیاسی کی طرح ٹوٹ پڑی ہو دیکھو نا کون ہے تو مہک ہسنے لگتی ہوں اس کی باتوں پر اور کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں چیخ کیوں رہی ہو تو پھر مہک فون اٹھاتی ہے تو کرن کا کال ہوتا ہے تو کرن کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ ارینج کر دیا ہے باہر آپ بس آئیں اب آپ کو جانا ہے تو مہک کہتا ہے ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے آپ نے سب ارینج کر دیا ہے اس کے بعد مہک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر تمہیں جو جو بولا ہے وہ تم کر لینا سب سمع لینا تو کرن کہتا ہے ہاں مہم میں نے سب کچھ ارینج کر دیا ہے اور آپ کے جانے کے بعد بھی میں سب کچھ سمع لیلوں گا آپ بس بے فکر رہے ہیں اس کے بعد مہاں کہتے ہیں ایسا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کال کٹ کر دیتی ہے کرنگا تمہار بھی کہتی ہے ہاں ہاں چلیں ایسے چلوں میں ایسے ہی ہے میرے کپڑے ایدھر ادھر کی ہیں جو آپ نے ایسے ہی چلوں میں سب کو دکھاتے ہیں پھر تے کی دیکھو مہاں میں مندر کیابن میں چاہ کر رہتی ہے میرے ساتھ ایسے ہی چلوں تو مہاں کھاسنے لگتی ہو کہ ایسے ٹھیک ہے آپ بھی کپڑی ٹھیک کرو پھر چلتے ہیں تو مہاں بھی اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگتی ہو اور ساتھ ساتھ مہگ بھی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے اس کی کپڑے ٹھیک کرنے میں تو مطلب خیم مہاں مہگ بھی اس کی ہیلپ کرنے لگتی ہے اس کے بالوں کو ٹھیک کرنے میں اور یہ سوری میں یہیں پہ ختم کرتے ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جو خیہ آج ہی پوسٹ کر دوں گی تو یہ ویڈیو پسند ہے تو شیئر ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن جلدی سے پریس کر دینا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جو بہت 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 پیاری ہونے والے ہیں اور بہت کچھ ہونے والے ہیں اچھا اچھا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹھیکس فور ووچنگ